اسلام علیکم فرینڈز my youtube family کیسے ہیں آپ سب آپ سب اچھے سے ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت خیال رکھ رہے ہوں گے اور آپ لوگ کی دعاوں سے ہم لوگ بھی اچھے ہیں الحمدللہ پھر سے آگئی ہوں ابھی usa کا میں بلاغ سٹارٹ کرنے والی ابھی تک تو آپ نے ہماری ٹرابلنگ جرنی دیکھی تھی جو ہم لوگ ٹرابل کیے تھے تو دیکھئے ہم لوگ رات میں آئے اور اتنا تھک گئے اتنا زیادہ تھک گئے کہ بس ہم لوگ سو گئے وہ جو پیزا ملا تھا وہی پیزا کھا کے ہم لوگ سو گئے اور بچے تو وہ بھی نہیں بچے بھی تھوڑا بہت کھائے اور پھر ہم لوگ کی سب کی چار بجے نیند کھل گئی چار بجے نیند کھلی تو چائے بھائے بنا ہم لوگ پی رہے تھے اور پھر اس کے بعد بیٹھے تھے باتے باتے کر رہے تھے پھر آٹھ بجے دوبارہ سی ہوتل کا جو بریکفیسٹ ہے وہ آیا ہمارے پاس نیچے ہم لوگ میں ایک دم بھی وہ موڈ میں نہیں تھی کہ میں نیچے جاؤں ایک دن زیادہ وہ ہو رہا تھا تو پھر ہزبن گئے نیچے سے لے کر آگئے وہ ہم لوگ کھائے نو بجے اس کے بعد سو گئے اور پھر اٹھے بارہ بجے گیارہ ساڑ گئے تھے ریڈی ویڈی ہو کے پھر نوڈلز رکھا باتے بچوں کو بھوک لگ رہی تھی میں نوڈلز لے کر آئی تھی تو وہ بنایا میں نے پھر ہم سب نے نوڈلز وغیرہ کھایا اور پھر ریڈی ہو کے بس ہم لوگ بس باہر جا رہے ہیں مگر اس سے پہلے میں آپ کو کراتی ہوں یہاں کا ہوم ٹور میں کراتی ہوں ہوسٹن میں ہم لوگ لینڈ ہوئے تھے نا تو ہوسٹن میں ہم لوگ نے جو روم لیا تھا یہ دیکھیں دو کوین سائز کی بیڈ ہے ٹوین بیڈ ہے تو یہ بیڈ لگی ہوئی ہے اور یہاں پہ دو دروازے دیکھ رہ رکھ سکتے ہیں جو بھی کپڑے وغیرہ ہیں وہ ہینگر میں ٹانگ سکتے ہیں تو ہم لوگ نے اپنی چیزیں یہاں پہ رکھ دی تھی اور یہاں ساتھی ان کا واش روم تھا دیکھئے واش روم ہے ان کا اس سائیڈ بیسن واش بیسن تھی اور دوسرے سائیڈ جو ہے وہ باتٹب لگا ہوا تھا تو یہ ان کا واش روم ہے اور پھر یہ بہت ہی اچھے ہم لوگ کو ہوتل اپارٹمنٹ تھا جو کہ اچھے ڈیل میں مل گئی تھی اور یہاں پہ دیکھئے ریکس لگئے یہاں پہ اپنا کوئی بھی چیز سٹف کر رکھ سکتے ہیں کوئی بھی سٹف چیزٹ رکھا ہوا تھا یہ دیکھئے دو بیڈ ہے یہاں پر یہ مین ڈور ہے جہاں سے ہم لوگ انٹری کرتے ہیں روم کے اندر کا تو یہ مین ڈور تھا اور یہاں پہ نیچے کی طرف جو ہے وہ اے سی لگی بھی تھی یہ ایک وینڈو ہے اور یہ دوسرا وینڈو ہے اور ایک ٹیبل رکھی تھی دو چیئر رکھی تھی کہ آپ کو کچھا بھی سکتے ہیں ساتھ میں ساتھی کچھن تھا چھوٹا سا تو یہ دیکھئے کچ ہے جس میں میں نے میگی بنایا تھا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان کے باس برطن رکھے تھے تھوڑا کچھ آپ بنا سکتے ہو پلیٹس رکھے تھے بول رکھے تھے کپس رکھے تھے مایکرو ویو تھا اور بھی بہت سارے چیز رکھی بھی تھی تو بس ہم لوگ کھا پی کے نکل گئے ہیں دیکھئے بیٹ گئے ہیں اور جا رہے ہیں ناسا سپیس سینٹر تو چلیے چلتے ہیں ناسا اور آپ لوگ کو بھی دکھاتے ہیں کیسا ہے تو اتنا سادہ وہ جیٹ لیگ ہو گیا تھا ہم لوگ کو کیونکہ دن اور رات کا فرق ہو گیا ہے اور جو ہم لوگ کو جو عادت تھی رات میں سونے کی تو یہاں پہ دن میں جاگنے کی یہاں پہ دن کا ٹائم ہوتا تھا تو وہ نین دن کے ٹائم آ رہی تھی اور رات کے ٹائم آپ خود ہی سوچیں جو تھک کے آئے ہیں اتنا لمبا سفر کر کے تو سونا چاہیے تھا اچھے سے نا ہم لوگ صبح چار بجے ہی سب کی سب اٹھ کے بیٹھ گئے اور پھر اس کے بعد دوپہر میں نین دانے لگی خواہر کوئی بات نہیں ہے دیکھئے پہنچ گئے ہم لوگ وہ ناسا سپیس سینٹر ہیوسٹن کا جو ہیوسٹن ہے نا ہیوسٹن is the third largest city of the USA population wise اور ہیوسٹن میں ہی سپیس سینٹر ہے تو یہ جہاں ہاں جو ہم لوگ آئے ہیں یہ میوزیم ہے ان کا سپیس ہیوسٹن سپیس سینٹر کا میوزیم ہے پہلے یہیں پہ ہی سپیس سینٹر ہوا کرتا تھا جہاں پہ میزائل وغیرہ میزائل وغیرہ اڑائی جاتی تھی یہ ساری چیزیں یہیں سے ہی اڑائی گئی تھی مگر اب کیونکہ یہ ریسیڈنشل ایریا آس پاس ہو گیا ہے تو یہ اس کو میوزیم بنا دیا گیا ہے اور اس کا جو سیٹ اپ ہے سپیس سینٹر جہاں سے وہ لوگ میزائل وغیرہ اڑاتے ہیں نا سپیس کے لیے وہ لوگ نے تھوڑا اور آگے کی طرف شفٹ کر دیا ہے جہاں پہ وہ ویلیج ایریا میں کہیں پہ شفٹ کر دیا ہے تو اس کو انہوں نے میوزیم میں کنورٹ کر دیا گیا ہے تو آپ کو پورا چیزیں میں ڈیٹیل میں بتاؤں گی یہاں پہ دیکھیں انٹرنس کے پاس آگیا اور ہم لوگ انہیں گاڑی ٹیکسی ہائر کری تھی لپٹ اپ سے ہم لوگ انہیں ٹیکسی بک کری تھی اور یہ دیکھیں مین گیٹ ہے یہاں پہ دیکھیں امریکہ کا جو جھنڈا ہے وہ لہرہ آ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ مین انٹرنس ہے یہاں سے ہم لوگ نے اپنا ہم لوگ نے آن لائن ٹکٹس بک کیے تھے 30 ڈالرز کا ایک ٹکٹ آیا تھا ایک لوگوں کا تو بس یہ دیکھیں اندر آگے ہیں وہ سکین کرنا ہے ٹکٹ ٹکٹ سکین کر کے اندر جا رہے ہیں اور اندر آنے کے بعد یہ دیکھیں ٹکٹ سکین کر کے اندر آ گئے ہیں اندر آنے کے بعد جو ہے وہ پورا ایز ایٹس انہوں نے پوری چیزیں ہم لوگوں کو بتانے کی کوشش کری ہے کہ کس طرح اس کے مسائلز ہوتی تھیں کس طرح سے اس کو اڑایا جاتا تھا کس طرح سے اس کو فیکٹری میں بنایا جاتا تھا اے سے لے کے زیٹ تک پورا ایک چیز کی ڈیٹیلز یہاں پہ ملیں گی آپ کو یہ دیکھیں پورا اس کا موڈل رکھا ہوا ہے اندر ایسٹرونوٹ ہے پورا پورا موڈل ہے سپیس شپ کا یہ لوگوں نے سپیس میں چھوڑی بھی ہے آگے بھی آپ کو اور دیکھنے کو ملیں گی تو یہ دیکھیں سٹار شپ گیلری ایسٹرونوٹ کیسے کیا کپڑے پہنتے تھے ان کے اوریجنل کپڑے وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں اور کیسے گلوز ہوتے تھے کونسی گھڑی تھی اچھا وہاں پہ جو سپیس میں گرہیٹیشنل فورس کی وجہ سے وہاں پہ صرف اومیگا کی گھڑی ورک کرتی تھی وہ اومیگا کی گھڑی یہاں پہ ان کے میوزیوم میں رکھی ہوئی ہے جو وہ لوگ ایسٹرونوٹ خود پہن کے گئے تھے ان کے شوز باقی ساری چیزیں جو بھی ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ پورے ایک تھیٹر تھا جس میں ان لوگ بتا رہے تھے کس طرح سے ان لوگوں نے میزائل کا پورا بنایا تھا اس کو اڑایا تھا اور کیسے سیٹلائٹ کو اوپر لے کے کہہ تھے پورا ایک ایک چیز یہ دیکھیں اوپر کی طرف ایک ایک چیز اڑتی رہتی تھی اور یہ دیکھیں کس طرح سے اوپر اسپیس میں لوگوں کا جو رہتے تھے کام کرتے تھے وہ ساری چیزیں یہاں پہ دکھائی گئی ہیں موسیقی 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 اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ پورا جو ہے وہ میزائل کا راکٹ کا پورا موڈل رکھا ہوا ہے یہ دیکھئے یہ بھی ایک ان کا پورا موڈل ہے جس کے اندر لیٹ کے کس طرح سے یہ ور کر رہے ہیں ایسٹرونوٹ کس طرح سے وہاں پہ ور کر رہے ہیں اور یہ دیکھئے یہ پورا مون کا ہے اور مون سے وہ دیکھئے پیچھے کیسے ارث کیسے نظر آتی ہے وہ وہ یہ گاڑی لے کے گئے تھے اوپر یہ لوگ ایسٹرونوٹ اور اور یہ دیکھئے سب یہاں پہ منشن کیا ہوا ہے اس کی دیٹیل کہ کی وہی ہے کونزیئر میں گئے تھے اور یہ کار لے کے گئے تھے جیپ لے کر گئے تھے یہ ساری چیزیں لے کر گئے تھے وہاں کی مٹی وہاں کی جو راک ہے وہاں کی مٹی ہے وہ ساری چیزیں وہاں سے لے کر آئے تھے اور ساری چیزیں رکھی پھر یہاں پہ دیکھئے وہاں کے راکس رکھے ہوئے ہیں راکس کے بارے میں ڈیٹیل اور یہاں پہ سارے اسپیسیمنٹ رکھے ہوئے ہیں جیسے سٹیل ہے سیلیکون ہے اور بھی جو چیزیں پائی گئی تھی مون پہ ان کا اسپیسیمنٹ پہ رکھا ہوا ہے یہ دیکھئے یہ ساری چیزیں جو لائی گئی تھی جو چیزیں وہاں سے ملی تھی وہ ساری چیزیں رکھی گئی ہیں اور یہ اور یہاں پہ پورا موڈل رکھا ہوا ہے سپیس شپ کا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور اس کے اندر بھی پورا اسی طرح سے بنایا گیا ہے جس طرح سے سپیس سٹیشن ہے امریکہ's فرس سپیس سٹیشن یہ دیکھئے یہ سیم ایسے ہی ہے اوپر اور اس کو ویسے ہی نیچے بھی رکھا گیا ہے ایک میوزیم میں یہ دیکھی ہے ایسٹرونوٹ کے اس طرح سے وہ اپنے آپ ہوا میں گھوم رہے ہیں اڑ رہے ہیں زمین پہ ان کو اسی لئے اپنے آپ کو بیل سے باندھ کے رکھنا پڑتا تھا جب ان کو کام وام کرنا ہوتا ہے لیٹ کے کام کرتے تھے اپنے آپ کو بیلٹ میں باندھ کے وہ ہمارے میں اڑتے رہتے ہیں یہاں پہ دیکھئے کس طرح سوتے تھے ان کا سلیپنگ اپارٹمنٹ ورک سٹیشن تھا شاور شاور ایریا تھا یہ ساری چیزیں انہوں نے یہاں پہ دکھائی ہوئی ہیں یہ دیکھئے تو یہ سب دیکھیں یہ مطلب پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے اس پیس میں وہ لوگ اپنا جو اتنا ٹائم ہے کام کرتے ہیں اوپر رہتے ہیں کس طرح سے ان کا رہنا ہوتا ہے تو آپ لوگ خود ہی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ دیکھئے پورے میزائلز وغیرہ رکھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ایک ایریا تھا جہاں پہ بورڈ لگے ہوئے تھے کی آس می اینیتھنگ آپ کچھ بھی کوششن ان سے پوچھ کے آپ لگا سکتے ہیں اپنا نام لکھ کر تو یہ دیکھئے یہاں پہ بچوں نے ازائد کے کوششن تھے جو بھی ان کے مائن میں آرہا تھا یہاں پہ زوہان اپنا کچھ لکھ رہے تھے یہ دیکھئے I love rocket لکھے ہوئے ہیں اور بس جن لوگ کو یہ سٹیشن مل گیا تھا تو باقی سب جگہ تو اتنا انفرس نہیں دکھا رہتے تھوڑا بہت دکھا رہتے بعد میں باغر یہاں پہ تو چھوڑی نہیں رہے تھے ایک کے بعد ایک کوششن ایک کے بعد ایک چیزیں وہ لکھ لکھ کے لگا رہے تھے دیکھئے ماشاءاللہ سے اور یہاں پہ دیکھئے ان کا ایک سٹور تھا جہاں پہ آپ ناسا کے سووینئرز لے سکتے ہیں سویٹ ٹی شرٹ تھا سویٹ شرٹ تھا بچوں کے ایسٹرونوٹ کے ڈریسز تھے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ خود کے لیے خرید سکتے ہیں بچوں کے لیے خرید سکتے ہیں اور تھوڑا ایکسپنسف تھا جیسے ایک ایک سویٹ ٹی شرٹ ہی میں نے دیکھی تھی تو کچھ 30-40 ڈالرز کے تھے اور یہاں پہ دیکھئے ہم لوگ باہر کے سائد آگے ہیں جہاں پہ وہ ڈبل والی فلائٹ رکھی ہوئی ہے وہ سکائی میں گئی تھی ڈیریکٹ لوگ نے اوپر اس کو اڑایا تھا تو اس کے بارے میں یہاں پہ ساری چیزیں دکھائی گئی ہیں اور یہ بھی دکھائی گیا ہے کس طرح سے پہلے ان لوگوں نے کتنی بار یہ دیکھئے یہ دو فلائٹ ہے اور آگے اب بھی آپ لوگ کو دکھاؤں گی میں کس طرح سے ان لوگ نے پہلے زمین پر پریکٹس کری تھی اس کو ایک ٹوئے بنا کے اس کو پریکٹس کری تھی اس کو اڑانے کی کس طرح سے وہ اپریٹ کرتی ہے بعد میں ان لوگوں نے اس کو سکائی پر چھوڑا تھا یہ دیکھئے یہ ایک ٹوئے ایروپلین ہے جس کو ان لوگ نے پہلے نیچے کی طرف زمین پہ ہی وہ لوگ ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے اور یہ دیکھئے کی اوپر سے پورا لک ایک ایروپلین کی اوپر دوسرا ایروپلین رکھا ہوا ہے یہ دیکھئے اور وہ بہت بڑا ہے ایک دم جائنٹ ہے تو یہ بھی اوریجنل یہاں پہ رکھا ہوا ہے جس کو ان لوگ نے اوپر اڑایا تھا کس طرح سے اس کو بنایا گیا ہے کس طرح سے ساری چیزیں ہوئی ہیں وہ ساری چیزیں یہاں پہ اندر دیکھنے کو ملے گئے یہاں پہ ہم لوگ سوڑا فوٹو سیشن مگی رہا کرتے ہوئے اور یہاں پہ دیکھیں کتا خوبصورت لگ رہا تھا یہ ایڈیا ہے مجھے بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا برف ورف گرتی ہے نا تو اس طرح سے ہو جاتے پلانٹس مگر یہاں پہ برف نہیں گرتی یہاں پہ تیمپریچر اچھا خاصا تھا مطلب ایک جیک جیکٹ بچوں کے لئے ایک ہلکی سی جیکٹ اگر نہیں بھی پہناو تو بھی چلے گا کچھ ٹوئنٹی ٹوئنٹی بس ہم نکل گئے ہیں ماں پہ بیٹھے تھے ٹیکسی کا بیٹھ کر رہا تھا ٹیکسی آئے ٹیکسی لے کے نکل گئے ہیں واپس اب جائیں گے روم اور یہ ڈاؤنٹاون میں ہمارا جو ہوتیل تھا ڈاؤنٹاون ایریا مہی تا ہیوسٹن کے ڈاؤنٹاون ایریا مہی ہیوسٹن ایک کمرشیل ہب بھی ہے یو ایسے کا کمرشیل ہب کمرشل سٹی بھی ہے اور تھوڑے دیر ریسٹ کیے پھر آرام کر کے ڈیڑھ گھنٹا چائے پی کے چائے بنائی تھی پھر سے پھر ہم لوگ نکل گئے ہیں باہر کچھ دنر کرنے کے لیے کچھ دس سے بارہ منٹ کی واک تھی جہاں پہ ریسٹورنٹ وغیرہ تھے حلال جو کہ ہم لوگ نے ہم لوگوں نے سرچ کیا نیٹ پہ تو حلال ریسٹورنٹ وغیرہ دیکھ رہے تھے تو ہم لوگ نے کہا چلو واک کر کے چلتے ہیں اور دیکھیں کتنا بیوٹیفل ویدر لگ رہا ہے بادل وغیرہ تھے اور دیکھیں سامنے سے ٹرام بھی جا رہی ہے سب یہ ٹرام جو ہے ائرپورٹ کے پاس نہیں چلتی ادھر ڈاؤن ٹاؤن ایریا میں ہی چلتی ہے تو آرام سے بیٹھ سکتے ہیں اس پہ کہیں آنا ہو جانا ہو اس پہ بیٹھ کے جا سکتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں ایک چرچ تھا تو ڈاؤن ٹاؤن کی جو واک ہے وہ انجوائے کریے آپ لوگ اور یہ دیکھیں یہ کس طرح کے پیڑ ہیں میں نے تو فرس ٹائم دیکھا اس کی پتیاں دیکھیں کس طرح کی ہیں اور ہزبین کو ایک سکوٹر کی شاپ دیکھ گئی تو وہاں پہ آگئے تو یہ دیکھیں سارے سکوٹرز ہیں جو کہ آپ لوگ ڈے کے حساب سے آور کے حساب سے اس کو رینٹ پہ لے سکتے ہیں جو کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ چلا رہے تھے بعد نے پتا چلا انہوں نے بولا کہ آپ کوئی آئی ڈ کیا رہی ہے آپ نے نہیں کیا وہ ہے پاسپورٹ وغیرہ دکھائی تب ہی دیں گے تو ہم لوگ تو ایسی نکلے تھے کھانے کے لیے تھے ہم لوگ نے کوئی آئی ڈ کیاری نہیں کری بھی تھی اور راستے میں ایک سٹور دکھائی انڈین کا سٹور تھا انڈین سٹور نہیں تھا مگر یہاں کے جو اونر تھا وہ انڈین تھے گجراتی تھے تو انہوں نے کئی ساری چیزیں بتائیے دیکھیں اور باہر ہم لوگ سے جو سم لے رہے تھے وہ کچھ 65 ڈالرز کا مل رہا تھا یہاں پین ہونے ہم لوگ کو 25 ڈالرز کا ان سے سم مل گیا تھا تو باہر بہت لوٹ بھی رہے ہیں کیونکہ ٹورسٹ ایڈیا ہے تو اس طرح سے جس میں unlimited call تھی اور بہت سارے جی بیز تھی تو یہاں کا دیکھیں بہت پیارا لگ رہا ہے بہت ہی خوبصورت ہے یہاں کا ڈاؤن ٹاؤن اور بہت ہی اچھا لگ رہا ہے مجھے تو بہت ہی اچھا لگا walk کرنے میں اور دیکھیں ہم لوگ کو مل گیا ہے ریسٹرانڈ حلال ابو عمر کر کے ایک حلال ریسٹرانڈ تھا ایجپشین ریسٹرانڈ تھا تو یہاں سے ہم لوگوں نے شاورما پلیٹ لیا ایک بیف کا شاورما ایک مٹن کا شاورما پلیٹ تھا اور ایک چکن کا تھا مگر مٹن والا اتنا زیادہ زبردست تھا جو کہ مجھے دوبائی میں کبھی اتنا زیادہ پسند نہیں آیا ہے مگر یہاں کا بہت پیارا تھا تو یہ تھا آج ہم لوگ کا پہلا دن in ہیوستن in USA آپ لوگ نے انجوائی کیا ہوگا ہمارا یہ ویلوگ نیکسٹ ویلوگ میں بھی بنے رہی ہے کیونکہ پھر سے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آؤں گی آپ لوگ کو دکھاؤں گی USA کا کہ سیر کراؤں گی ہم لوگ کہاں کہاں گھومیں کیا کیا کیے تب تک دعا میں یاد رکھئے گا اور اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ شکریہ شکریہ